جب بھی نئی کوئی ہاؤزنگ سکیم آتی ہے تو سب سے پہلے انویسٹرز کا ہم سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس میں کتنی فائلیں خریدیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس میں پانچ سات دس فائلیں خرید سکتے ہیں میرا نام ہے یوسف ریل سیٹ والا اور میں آپ کو دیتا ہوں کنسٹرکشن اور پراپٹی کی معلومات ذرا.پک کے پلاٹ فارم سے کوئی بھی نئی ہاؤزنگ سکیم آ رہی ہوتی ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس میں کتنی فائلیں انویسٹ کریں آج صبح ایک میرے بہت عزیز دوست تھے انہوں نے مجھے کال کی مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوسائیٹی لانچ ہوئی ہے اور بہت اچھی سوسائیٹی لانچ ہوئی ہے تو اس میں میں جو ہے نا پانچ فائلیں پرچیس کرنے جا رہا ہوں تو وہاں پر میں نے انہیں روک دیا انہوں نے اس چیز کو بڑا برا مانا اور انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی آپ کیوں مجھے روکنا چاہ رہے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی زیادہ پروفٹ نہ کماؤں میں جو ہے نا آپ مجھے جلدی امیر ہونے سے روک رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آج آپ کو کچھ ریزنز بتاتا ہوں کہ میں کیوں ہر اپنے انویسٹرز کو جو بھی میرے سے کنسلٹنسی لے رہا ہوتا ہے پراپٹی کی میں اس کو منع کرتا ہوں بسکلی ایک اصول ہے انویسٹمنٹ کا don't put your all eggs in one basket یہ پراپٹی کی انویسٹمنٹ کا اصول ہے کہ جب بھی آپ نے کسی نئی سکیم میں پلوٹ لینے آئے تو آپ ایک ہی پلوٹ خریدیں یا دو پلوٹ خریدیں نہ کہ آپ اس میں دس فائلیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سو سو فائلیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کیونکہ نئی سکیم ہے کل اس میں کوئی اشیو آتا ہے تو ہوگا یہ کہ آپ کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ سٹک ہو جاتی ہے جب آپ مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے آج آپ کی جس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو کل وہ کوئی اور نہیں سکیم لانچ کریں جو شاید اس سے بھی بہتر ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ابھی اس ٹائم پہ بلو والڈ سٹی کے پانچ سے چھے بلوکس چل رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے عوامی بلوک میں دس فائلیں خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد نہ تو ان سے مینج ہو رہی ہوتی ہیں اس کے کوئی ریٹ اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو شارٹ ٹرم کے لیے بینفٹ کے لیے لے لیتے ہیں اور بعد میں اس کو آنے پانے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں آپ زیادہ فائلیں خرید تو لیتے ہیں لیکن آپ یہ ذہن میں لازمی رکھیں کہ اس کی انسٹالمنٹ بھی آتی ہیں بہت ساری سوسائٹیز کیا کرتی ہیں جب فائل لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کی فرس انسٹالمنٹ کا نوٹس چلا جاتا ہے فرس انسٹالمنٹ کے نوٹس میں آپ کو جس بندے نے دس فائلیں رکھی ہوتی ہیں فار اگزمپل آپ نے اگر دس ہزار روپے بھی انسٹالمنٹ دینی ہے تو آپ کو کم از کم ایک لاکھ روپے انسٹالمنٹ کا پر مند دینا پڑتا ہے اگر آپ نہیں دیتے تو سوسائٹیز آج کل کیا کر رہی ہیں کیونکہ آج کل ڈیولپمنٹ کے لیے چارجے چاہیے ان کو پیسے چاہیے تو وہ کیا کرتی ہیں آپ پہ پینلٹیز لگانا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی پروپٹی کا جو ریٹ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے اس چیز کو ایسے کیٹر کرنا ہے کہ اگر کوئی نئی سکیم آتی ہے تو کوشش کریں اس میں ایک ہی پلوٹ خریدیں اس کے بعد ان کی کوئی نئی سکیم آ رہی ہے تو اس میں دوسرا پلوٹ خریدیں یا پھر آج کل تو بہت زیادہ سکیمز لانچ ہو رہی ہیں پچھلے تین سے چار مہینوں میں راولپنڈی اسلام آباد میں صرف آٹھ سے دس ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اپنے نئے بلوک لانچ کی ہیں آپ اس میں انیلائز کر کے کہ بھائی کون سا آپ کے لیے سوٹیبل ہے ان فیوچر ایدھر آپ کے جو آبائی جگہ ہے وہ اس سے قریب ہوگی یا آپ کی ورک پلیس اس سے قریب ہوگی یا وہ گروپ بہت ریلائبل ہوگا تو اس چیزوں کو انیلائز کرتے ہوئے آپ اس میں پلوٹس لے سکتے ہیں تو میں پھر سے بتا دوں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی ایک نئی سکیم آجاتی ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ پلوٹ لاکھ روپے کا پلوٹ ہے لاکھ روپے کی فائل ہے تو دس لاکھ روپے آتے ہیں آپ سارے کے سارے اسی ایک سکیم میں جھونگ دیتے ہیں اور آپ بہت ساری فائلز لے لیتے ہیں تو کوشش کریں اتنی فائلز لیں جتنی آپ مینج کر سکیں شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کا آج کل زمانہ نہیں ہے نئی سوسائٹیز میں میں پہلے بتا دوں آپ ایک لاکھ کی فائل میں کتنا پروفٹ کم آ لیں گے وہ زمانے چلے گئے ہیں جس میں آپ ایک لاکھ کی فائل لیتے تھے اور اگلے دن آپ کی وہ دو تین لاکھ روپے کی بیگ جاتی تھی لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں سوسائٹیز آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں سوسائٹیز آپ کو کم کمانے کے لیے کیا کرتی ہے کہ ایسی سکیمز لانچ کرتی ہے ایسی پولیسیز لانچ کرتی ہے کہ آپ کو کئی فائل ری سیل نہ کرنی پڑ جائے اسی طریقے کی معلومات آپ کو انشاءاللہ اس پلاٹ فارم پر ملتی رہے گی میرا نمبر تھوڑا سکرین مینشن ہوگا اگر آپ کو کنسلٹنسی لینی ہے پراپٹی کے بارے میں یا پھر اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ